ڈاکٹر تارک فضل چوہدری جبکہ پرامینسٹر عمران خان آج ایک بار پھر قوم سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے عوام سے احتیاط کے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جولائی یا آغست نہیں کرونا کیسز اروج پر ہوں گے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ضروری اقدامات کے بجائے صرف خطرے کی گھنٹی بجا دینا ہی کافی ہے کیونکہ پرامینسٹر سے پہلے بھی کئی بار الامنگ سیچویشن کے حوالے سے عوام کو آگاہ کر چکے ہیں کیونکہ وبا اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ فرن فوٹ پر اپنی ذمہ داری کو سر انجام دینے والے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور دیگر ازاکار عملہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہا ڈاکٹرز افر مرزا کا بتا رہا ہے کہ ہمارا تین فیصد صحت کا عملہ اس وارس کا شکار ہو چکا ہے جبکہ وائی ڈی اے اور پی اے میں ہمیں بار بار متربدے کر چکے ہیں کہ آنے والی دنوں میں اسپطالوں میں جگہ کم پڑ جائے گی اور ہمیں سرکوں پر ہی علاج کرنا ہوگا جسے صحت کا نظام بڑی طرح سے کولیٹس ہونے کا خدشہ جسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ یہ صرف سیاسی سرگرمیہ ساسی رہنماؤں تاکی محدود نہیں ہے اس سے اردگرد بہت سے لوگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ آنے والی دنوں میں کچھ وقت کے لیے ہم ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں جنرل صاحب آپ کے کہتے ہیں ہونی چاہیے یہ سیاسی سرگرمیہ بند کچھ وقت کے لیے کچھ حرصے کے لیے دیکھیں ہر چیز میں بلکل سو فیصد تو کسی چیز کو بھی آپ محکل کر دیں تو آپ کی بائی پر موت کا شکار ہو جائے گی آپ کو لیاست کا کام چلنا ہے لیکن یہ ہے کہ غیر دنوں میں سرگرمیہ تو آپ کو کر سکتے ہیں شیخ صاحب کا مسئلہ تھا کہ وہ ہر روز ایک پریس کانفرنس کر دیتے تھے ان کے سامنے چھویس مائک پڑے تو خدا جانے کس کی سنمو لگایا با تھا اس مائک کو اور ان کے پاس جب پہنچا ہے تو کتنا انفیکٹر تھا یا اللہ میتر جانتا ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ شیخ صاحب روز ایک پریس کانفرنس کریں اور پھر یہ جو جہاد شروع کیا تھا ہمارے شاید خارخان عباسی صاحب نے ابھی یہ شباہ شریف صاحب کیس لے کے ہی اور بھئی آپ بیٹھیں آرام سے اپنی اپسی اپسی اتیاتی تدابی لکھیں اور سٹیٹمنٹ اگر دینی ہے تو لکھیں وہاں سے بھی اپنے آفسس سے گھر سے کہیں سے دینے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جوش میں کوئی کمی نہیں کی کرونا بنا رہا ہے لیکن وہ اسی طرح جیسے ایک آپ کہہ لی جئے کہ کہیں یقینی سے صورت کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پکڑے گا کر یہ سمجھ دینے چاہیے کہ کرونا سب کے لیے ایک ہے برابر ہے اور وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں لیازہ ہر کسی کے لیے ایتیاتی تدابیر اپنی ایکٹیوٹی کم کرنا اپنی موگمنٹ کم کرنا اپنے فاصلہ رکھنا سوشل ڈسٹنسنگ یہ ایکٹی کے بارے ہر شخص کے لیے اس سے سیاستان بری ضمان نہیں ہے یا لیڈر کو بری ضمان نہیں ہے تو وہ کیوں اس طرح ہمیں ہر وقت کرتے ہیں بیانوازیاں کرتے نظر آتے ہیں جو کہ بیانوازیاں لگتے ہیں اور کاری ریاست کے لیے اگر کوئی ایسی دونی چیز ہے تو وہ تو سمجھ دکتی ہے پھر اس میں بھی اب جیسے آپ نے بجٹ کا ابھی بات کر رہے تھے کامرا بات کر رہے تھے بجٹ کی بجٹ جب آپ نے سنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائنی ٹائن ہے کہ آپ علیجمنٹ کرنے کس طرح پارکے کے رپزنٹیشن بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ دوں جو اس پر بولے گئے وہ وہاں پہ جمع ہو جائیں یہ طریقہ دار وضع کرنا ایک امرجنسی سچویشن کے لیے یہ کوئی چنہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اور آپ اگر یہ ایرینجمنٹ پہلے سے کر لیں سوچ لیں اگر آپ ہمیشہ وقت سے پیشے ہی رہیں اور ایمنٹس آگے بھاگیں اور آپ پیچھے پیچھے ہوں تو پھر وہ پلاننگ نہیں ہوتی بلکہ آپ یا آپ ٹیک آنے والے ایمنٹس اور ایمنٹس آگے ہمیں آدھا بھگت نپڑنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر آنے والے ایمنٹ کے لیے پہلے سے پراننگ کریں لوگوں کی چیکنگ کریں کسی کو بھی اگر تھوڑ بہت سمٹمز ہیں تو اس کو کھیں کہ آپ بڑھا میرمانی نہ آئیں یہاں پر پارلیمنٹ میں اور اسی طرح باقی جگہوں پر بھی اور جس طرح آپ پارلیمنٹ میں ٹھالا کے جتنا بھی لوگوں کو بڑھا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بجٹ ہے آپ نے اپنے نیشنل رکھا پہ آکے پرسنٹ کر دیں اور ختم ہوگئی بات نہیں اس پہ تو بہنس ہونی چاہیے کہ بجٹ جو ہے وہ کورمنٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کو کرنا ہے یہاں دا ان کے اکانومیس پر رہے ہیں وہ اجلاس میں موجود ہونے چاہیے ہر پارٹی کے لوگ کے اکانومی کو بہتر سمجھیں موجود ہونے چاہیے لیکن ان کے لئے ہر پیسی کو ماہا پر شامل کرنا رہنی ہوگا لہذا ایسے انیتمنٹ پہلے سے کر لیں اور پلٹی کے لئے اکٹیوٹیٹی جائے جو رہاست کا کام چلانے کے لئے رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ جو پلٹی کے لئے اکٹیوٹیٹیز ہیں ان کا کم ہونا یا ایک طریقے سے بند ہو جانا بہتر ہوگا آنے والے وقت پہلے ہر پر شامل کرنے کے لئے رہا ہے it is not making and it is not giving the right symbol آپ نے فکر دیکھا کہ جب شہباز شاہی صاحب کی گرفتاری کا ماندہ گیا جگہ جگہ چاہ پر مارے چاہ رہے ہیں تو نہ صرف نفری اور ناب کے مقام ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے بلکہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا بھی اس کو فالو کر رہا تھا مریان ورمزیف ساہدہ کی جو بیانات ہے اس کو لوگ فالو کرنے کے لئے پہنچے میں تھے it is jeopardizing people's lives اور جنرلی بات کر رہی ہیں تو میں پرسنل ہی اس کو جب you know when i'm walking the talk everybody can do that سیاسی سرگرنیاں لوگوں تک کام تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے یہ آپ کا جنرلی حق ہے لیکن اس سے بھی بڑھتے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں زریاب جو پوری دنیا کا اب گون ہو چکی تھی لوگوں نے بڑے اچھے اور بڑے مصبت طریقے سے بڑے محصر طریقے سے سوچل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے لوگوں کو متعارک کیا رہا ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسنل ہی حلقوں میں جانے کی ضرورت ہے لوگوں سے بازابتہ ملنے کی ضرورت ہے مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوئی تھی کہ پرین پراش کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ توقع بھی تھی کہ پرائم منسٹر ایمان خان صاحب کو سائد پہ آکے لوگوں سے منلا پڑے تھا لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینے چاہئے کہ کووڈ نائنٹین کے بعد ہماری زندگیاں بہت دو چکی ہیں اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو نہ ہم ماز دیکھتا ہوا دیکھتے ہیں نہ ہماری دنیف تیار کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ اگر پرسر کی تو بیس سے پچھے جانلیسٹ کو کور کرنے پہنچی کہ دلکل انہیرسٹک ہے اور وہیسٹو بھی ایک سٹاپ دو اگزاٹلی جب بہت ساری دپارٹمنٹس بہت ساری جگہیں ہم لوگ وہاں پر اس کی احتیاط کر سکتے ہیں بہت ساری ہم نے آگے ایسٹو پیس بھی دے دی تو یہاں پر بھی پارلیمنٹ پر بھی اسی طرح کے ایسٹو پیس جو ہیں وہ لاغو ہوتے ہیں اور یہ جتنی پلٹیکل سرگرمی ہیں اس کو دوسری کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ آج ایک بار پھر عوام سے مخاطب ہوئے اور انہیں خبردار کہے کہ جولائی یا اگتھ میں ملک میں کرونا کیسز اروج پر ہوں گے خان صاحب نے کیا بات کی وزرعظم صاحب نے اس پر ہم بات کریں کہ اگر عوام احتیاط کر لیں تو پاکستان اس تباہی سے بچ جائے گا جو کہ بیگر ممالک میں آئے ہیں وزرعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے لیکن اس قسم کی علامنگ سیچویشن سے پرائم منسٹر ہمیں ماضی میں بھی آگاہ کرتے رہے ہیں کیا کہا انہوں نے آج رسولی یاد نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک پڑا مشکل وقت آپ کے لئے آنے والا ہے ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا اگرس میں آئے گی جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے پرائم منسٹر کو اپنے بیان سننا اور اس طرح سے وہ پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ ہمارے لئے کون سا جو وقت ہے وہ علامنگ ہو سکتا ہے کہاں پر ہمیں ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے آج ایک بھائی پھر سے وہ عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے لیکن ضروری اقوامات کے بجائے کہ صرف خطرے کی گھنٹی بجائے دینا ہی کافی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں صدرہ صاحبہ آپ کیا سبجتی ہیں کہ صرف عوام کو آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا یا بہتر یہ بھی ہوگا کہ ضروری اقوامات فرور اٹھائے جائیں سپیکنس علیہ آبا اور بہترین میں بہترین سے بہترین ہمارے عوام کی آپ شہور سے واقف ہیں آپ انہیں کتنی آگے ہی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں حضر ازر صاحب جب بھی بیان دے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیان کے بیان کے لئے ان کے کتاب کی شروع میں بات کچھ اور ہو رہی ہے پھر میڈک بیان کوئی اور بات کرنے لگتے ہیں پچھلے ہی ان کے کتاب پر اٹھا کے دیکھ لیا جائے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں وہ بار بار ہمیں یہ باور پر آ رہے تھے کہ مکمل لوگ ڈاؤن پر جانا ہمارے لئے ممکن ہے اور اگر اب ہیسا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اسے متاثر ہوگا وہ بدھالی کا شکار ہو جائیں گے وہ بھوٹ سے مر جائیں گے یہاں تک بات کر جانے لگی کہ ماریج وارس کو پول دینا چاہیے ایسو تیز ہونے چاہیے دوسری طرف سعیہی مقامات کو پول دیا جائے گا تو ایک طرف آپ دیتے ہیں کہ ہم مشکل میں پر جائیں گے دوسری طرف آپ یہ انڈیا دیتے ہیں کہ شاید سعیہی مقامات کو پول دینا یا بلائی علاقہ جات میں جا کے آپ سے ایسا پاتھا کیجئے تو کچھ سمجھ نہیں آرہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نمبرز اور فیڈرز کی طرف ہم اپر دیکھتے ہیں پہلی جو ہنڈرڈ ڈیٹس تھی ذریعہ پہلی جو ہنڈرڈ ڈیٹس تھی پاکستان میں ہونے کے لیے اس نے پینتالیس دن دیئے تھے پہ تریباً پینتالیس دن میں ہم ہونچے تھے بلکہ پچاس دن کی آباد کر دیجئے کہ ہماری پہلی ہنڈرڈ ڈیٹس لی تھی کووڈ ڈیٹن کی اب صورتحال یہ ہے کہ پھرکے چوبیس منتوں میں ہم اس نمبر کے قریب ہیں ہر تندرہ منٹ کے بعد ایک ہنڈ کی جان زائیہ ہو رہی ہے کووڈ ڈیٹن سے اگر اس وقت بھی ہم سے خطرے کی گھوٹی ہو جاتے رہے اور اس کے لیے ہم نے اقرامات کیا کرنے اس کے لیے کلیے روت آپ کو دینا پڑے گا اب ہم گھر میں رہے دو نسلہ دوسری طرف آپ اس کو کہہ دے کے لیے محشب کے لیے آپ باہر نکل جائیں تو کون سے وہ لوگی یا تو ہم اس پر تبکاتی ہم بانت رہے ہیں فلانے شخص کی جان زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ اس کے پاس مسائل موجود ہے رسورس موجود ہے جو غریب آدمی ہے کیونکہ اس پر پیٹ کالنا ہے وہ بھر سے باہر نکل جائیں تو کیا کرونا اس پر تفریر کر رہا ہے یعنی آپ اس وقت سوردہ آ دیکھیں کہ آپ کی جب میں پیسہ بھی ہو تو کراچی کے تمام ہسپتالوں یہ اس وقت آپ کے پاس رہ دیلرٹ ہے آپ کے پاس بینزی موجود نہیں ہے رہے سے بڑا شخص اس وقت اس وقت اس وقت اسطمال کرتا بہنظر آرہا ہے کہ اس کو وہاں پر علاج مالجی کی بھیجا جا سکے صرف خطری کی بڑھنٹی بجا دینا میرے خانمے اس وقت بہت ہی جائز مداری کا صلوط ہے ہمیں پھوست قدم اٹھانے پڑیں گے جس طرح آپ نے پارلمنٹ کا ذکر کیا آپ کیانیڈا کی مثال دیں گے مہدفل پارس کو برانڈن کیا جا رہا ہے آئیس کو چوڑا کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے تو ہم سماجی بھولی کو اختیار کرتے بے اپنے روزمرہ کی کام کیسے کریں گے